اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نومبر کے مہینے میں پورے بھارت میں سب سے کم بکنے والی 20 گاڑیوں کے بارے میں اس لسٹ میں 20 پوزیشن پر آئی ہے رینو کی ڈسٹر جو ایک 5 سٹر ایسیوی گاڑی ہے جس کی نومبر کے مہینے میں 416 یونٹ بھی کیا ہے پورے بھارت میں ابھی حالی میں اس کا فیسٹ لپٹ لونز کیا گیا تھا پہلے اسے گاڑی کا سیلس پگر کافی اچھا ہوا کرتا تھا ریسٹر یہ کہ کافی اچھی گاڑی مانی جاتی تھی اور یہ کافی چرچاؤں میں بھی رہتی تھی لیکن دیرے دیرے سیگمنٹ میں کمپٹیشن بڑھتا گیا اور اس کا سیلس پگر دیرے دیرے نیچے گرتا گیا اور اب یہ 28th list selling car بن گئی ہے اسے گاڑی کا NCP دوارہ دو بار crash test کیا گیا تھا ایک بار بینہ airbag کے ساتھ جس میں اس نے 0 star score کیے تھے اور دوسری بار single driver airbag کے ساتھ کیا گیا تھا جس میں اس نے 3 out of 5 star score کیے تھے 19th position پرائی ہے کیا موٹرز کی کارنیوار اسے گاڑی کی نومبر کے مہینے میں 400 unit بھی کیا پورے بھارت میں کیا موٹرز کو اسے گاڑی سے کافی امید ہے تھی کہ اس گاڑی کا سیلس پگر اپنے سیگمنٹ کے حساب سے کافی اچھا رہے گا اور اس کے launch ہونے کے بعد اس کی بکری ہوئی بھی تھی 3-4 مہینوں تک یہ کافی اچھی بھی کی تھی لیکن دیرے دیرے اس کا سیلس پگر نیچے آتا گیا کم بکنے کا کارن ایک یہ بھی ہے کہ 30 last میں ملنے والے ویریانٹ میں اس میں auto کے برابر سیفٹی ملتی ہے ABS, dual airbag اور EBD اب آگے بڑھتے ہیں اور 18th position پرائی ہے فورڈ کی فیگو اسے گاڑی کی نومبر کے مہینے میں 353 unit بھی کیے پورے بھارت میں Global NCAP نے اسے گاڑی کا بھی crash test کیا تھا جس میں اسے گاڑی نے 3 out of 5 star score کیے 17th position پرائی ہے Toyota کی Yaris اسے گاڑی کی نومبر کے مہینے میں 345 unit بھی کیے پورے بھارت میں 16th position پرائی ہے فورڈ کی Aspire اسے گاڑی کی نومبر کے مہینے میں 266 unit بھی کیے پورے بھارت میں NCAP دوارہ اس گاڑی کا بھی crash test کیا گیا تھا جس میں اسے گاڑی نے 3 out of 5 star score کیے ہیں 15th position پرائی ہے مہیندرہ کی MPV مراجو اسے گاڑی کی نومبر کے مہینے میں 226 unit بھی کیے پورے بھارت میں مہیندرہ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ یہ گاڑی کبھی اس position پرائے گی کیونکہ یہ گاڑی بہت بہترین ہے پھر میں چاہیے بات کروں اس کے رائیڈنگ اینڈلنگ quality کی یا پھر اس کے comfort level کی پہلے تو اسے گاڑی کا sales figure اچھا تھا لیکن جب سے اسے بیس 6 میں اپ ڈیٹ کیا ہے تب سے اس کا sales figure بیکار ہی ہے گلوبل انسی اپی دوارہ اسے گاڑی کا crash test کیا گیا تھا جس میں اسے گاڑی نے 4 out of 5 star score کیے ہیں جو کیے کہ بہترین ریٹنگ مانی جاتی ہے 14th position پرائی ہے نیسان کیکس اس گاڑی کے نومبر کے مہینے میں 188 unit بھی کیے پورے بھارت میں اس کے بعد 13th position پرائی ہے ہونڈا کی پریمیم سیڈان شیوک اسے گاڑی کی نومبر کے مہینے میں 143 unit بھی کی ہے پورے بھارت میں 12th position پرائی ہے Volkswagen کی wentto جس کی نومبر کے مہینے میں صرف 125 unit بھی کی ہے پورے بھارت میں 11th position پرائی ہے Volkswagen کی گاڑی Atiquan allen space اسے گاڑی کی نومبر کے مہینے میں صرف 130 unit بھی پہائی ہیں پورے بھارت میں فوکس ویبن والوں نے سوچا ہوگا کہ ہم انڈین مارکیٹ میں 5 سیٹر ایسی وی اتنی مہنگی دے رہے ہیں تو اسے 7 سیٹر کر دیا جائے تو اس کا سیلس فگر بڑھ جائے گا لیکن اسے گاڑی کے سیلس فگر پر کوئی بھی اثر نہیں دکھا اب بات کر لیتے ہیں 10th list selling car کے بارے میں تو وہ ہے مورسک راجس کی جی ایس اس گاڑی کی ناومر کے مہینے میں صرف 110 یونٹ ہی بک پائی ہے پورے بھارت میں اس کے بعد 9th position ورائی ہے ہونڈائی ای ٹو سون اس گاڑی کی ناومر کے مہینے میں صرف 74 یونٹ بھی کی ہے پورے بھارت میں اس کے فیس لیپٹ کو لانچ کیے ابھی زیادہ ٹائم نئی ہوا ہے جس میں کافی اچھے اچھے چینجز سے کیے گئے ہیں شاید اسی وجہ سے یہ 74 یونٹ تک بک پائی ہے کیونکہ اس کے پری فیس لیپٹ ورزن کی سیلس سے اس سے بھی کم تھی اگر اس میں 4 سے 5 بچر کم کر کے اس کے پریسز کو 4 سے 5 لاکھ روپے تک کم کر دیا جائیں تو شاید اس کا سیلس سے ایمپروو ہو سکتا ہے یہ اون روڈ دیلی کے حساب 25.77 لیک روپیز سے شروع ہو کر 31.15 لیک روپیز تک مل جاتی ہے 8th position ورائی ہے ہونڈائی کی پریمیم سیڈان الانٹرا اس گاڑی کی ناؤمر کے مہینے میں صرف 38 نیٹ بھی کیا ہے پورے بھارت میں اس گاڑی کے بھی بی ایس چک سے فیس لیپٹ کو لانچ ہوئے ابھی جیدہ سمیں نئی ہو آئے پھر بھی اس کے سیلس فگر پر کوئی بھی اثر دیکھنے کو نئی ملائے یہ گاڑی دیلی کے اون روڈ پرائیسز کی حساب سے 20.07 لیک روپیز سے شروع ہو کر 23.89 لیک روپیز تک مل جاتی ہے سیونت پوزیشن پر آئی ہے ہونڈا کی سیون سیٹر پریمیم ایسیوی سی آر وی اس گاڑی کی ناؤمر کے مہینے میں 27 نیٹ بھی کیا پورے بھارت میں ویسے تو اس گاڑی میں کہیں سے کوئی بھی کمی نہیں ہے لیکن اتنی مہنگی گاڑی ہے اور صرف پیٹرل انجن میں ہی آویلیبل ہے ویسے تو یہ گاڑی ڈیزل انجن میں آویلیبل تھی تب بھی یہ کچھ خاص نہیں بکھ پاتی تھی لیکن اگر انڈیا سے باہر کی بات کروں تو یہ ٹوپ ٹینتھ ہائیست سیلنگ ایسیویز کارس میں آتی ہے یہ اونڈ روڈ دیلی کے حساب سے 32.35 لیک روپیز سے شروع ہو کر 34.29 لیک روپیز تک مل جاتی ہے سکھت پوزیشن پر آئی ہے مہنڈرا کی کی ایوی ون ڈابل اور این ایکس ٹی اس گاڑی کی ناؤمر کے مہینے میں صرف تیش نیٹ بھی کی ہے پورے بھارت میں یہ گاڑی ابھی صرف پیٹرول انجن میں آویلیبل ہے اس کے ڈیجل انجن کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا ہے اونڈ روڈ دیلی کے حساب سے 6.34 لیک روپیز سے شروع ہو کر 8.3 لیک روپیز تک مل جاتی ہے پھیکٹ پوزیشن پر آئی ہے فوکس ویگن کی ٹی روک اس گاڑی کی ناؤمر کے مہینے میں 19 سینٹ بھی کی ہے پورے بھارت میں فوکس ویگن نے اس گاڑی کے یہ سبھی پارٹس کو ایمپورٹ کرواتا ہے اس کا کوئی بھی پورجہ بھارت میں نہیں بنتا ہے ڈیلی کے اونڈ روڈ پرائسز کی حساب سے 23.29 لیک روپیز تک مل جاتی ہے صرف پیٹرول انجن میں فورت پوزیشن پرائی ہے ڈیٹسن کی کومپیکٹ ایمپی وی گو پلس اس کی ناؤمر کے مہینے میں صرف 17 یونٹ بھی کی ہے پورے بھارت میں یہ اونڈ روڈ دیلی کے حساب سے 4.84 لیک روپیز سے شروع کر 7.95 لیک روپیز تک مل جاتی ہے تھرڈ پوزیشن پر بھی ڈیٹسن کی یہ گاڑی آئی ہے گو اس گاڑی کے ناؤمر کے مہینے میں صرف 13 یونٹ بھی کی ہے پورے بھارت میں یہ گاڑی اونڈ روڈ دیلی کے حساب سے 4.6 لیک روپیز سے شروع کر 7.48 لیک روپیز تک مل جاتی ہے اس کے بعد سیکنڈ پوزیشن پر آئی ہے اسکوڈا کی ایسیوی کروک جس کے ناؤمر کے مہینے میں صرف 5 یونٹ بھی کی ہے پورے بھارت میں ڈیلی کے اونڈ روڈ پرائیسز کے حساب سے یہ 28.93 لیک روپیز تک مل جاتی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں سب سے کم دکھنے والی گاڑی کے بارے میں تو اسے پوزیشن پر ایک نئی دو گاڑیاں ہیں اور دونوں ہی الیکٹرک کارز ہیں پہلی ہے ہونڈائی کی الیکٹرک ایسیوی کونہ اور دوسری ہے مہیندرہ کی الیکٹرک سیڈان ای ویریٹو انہیں دونوں ہی گاڑیوں کی ناؤمر کے مہینے میں سنگل یونٹ بھی نئی بکھ پائی ہے تو چلیے یہ تھی ناؤمر کے مہینے میں سب سے کم بکھنے والی گاڑیاں پچھلے کافی دنوں سے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا اس کے لیے ماں پیچھ آتا ہوں اسے ویڈیو میں تو بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اور جاتے جاتے ہمارے اسے ویڈیو کو لائک کر دینا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کی نوٹفیشن آپ کو مجھ جائے